مائکروسکوپ سلز یا خلیے جو عام انسانی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ پاتے ہم اسے مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ مائکروسکوپ میں یہ طاقت ہوتی ہیں کہ وہ اجسام کو اپنی اصلی جسامت سے پچاس ہزار گنہ بڑھا کر کے ہمیں دکائی دے سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس آلے کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے ہاتھ میں جو آپ کو جو عالی نظر آ رہے ہیں یہ ہے مائکروسکوپ اس کے اب ہم مختلف پارٹس اور حصوں کے بارے میں پھڑیں گے اس کے بعد ہم اس کی پنکشنز اور یہ کس طرح مطلب پنکشنل کیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں پھڑیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کے پارٹس سے شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکروسکوپ عموماً اس طرح کی شیف کا ہوتا ہے اس میں جو یہ ہوتا ہے اسے ہم بیس کہتے ہیں یا اس کی پیٹ کہتے ہیں اور یہ لوہے کا بنا ہوتا ہے مضبوط لوہے کا اور اس طرح اگر ہم اس سے شروع کرے تو یہ جو آتا ہے یہ آئینہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لائٹ مائکروسکوپ ہے یہ لائٹ کی اوپر کام کرتا ہے تو اس لئے ہم اس کو آئینہ کہتے ہیں جو آسانی سے اور ایسے گمائے جا سکتا ہے میں آپ کو کلیر کر دوں میرے ساتھ ایک اور آئینہ بھی ہیں اس کا یہ جو آئینہ ہے اس کی یہ والی سطح اندر دسی ہوئی ہے تو اس کو ہم مقر آئینہ کہتے ہیں اور یہ بالکل پلین ہے جس کو ہم پلین میں بھی کہتے ہیں اس کا پنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب لائٹ کسی دور جگہ سے آتی ہیں تو اس سے ریپلیکٹ ہوکے وہ ایک پوائنٹ پہ کنورج ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہم اردو میں ارتکازی آئینہ یا انگریزی میں کنورجنگ میرر کہتے ہیں کیونکہ جیسا کہ یہاں پر یہ لگایا گیا ہے جو دور سے شوائے پڑتی ہیں یہاں پر آم لائٹ کیا تو یہ یہاں سے منقص ہو کر یہاں پر جو سلائٹ رکھا ہوا ہوتا ہے اس پر مرتقص ہوتی ہیں اور پھر ہم شبیح خوب آسانی دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو لائٹ میکروسکوف کہتے ہیں اوکے اب ہم آتے ہیں اس کے جو اوپر والی پارڈ سے اس کو ذرا تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں یہ جو یہاں پر ہوتا ہے یہ کافی سخت ہے کیونکہ یہ نیا نیا ہے تو اس لئے ہی تھوڑا باری بھی ہے یہ آگے پیچھے جو مطلب لائٹ کی ڈائریکشن میں آپ لے جا سکتے ہیں اسے آگے کی طرف اور پیچھے بھی مڑا جا سکتا ہے تو یہ ایک مطلب میں یہاں کہہ دوں یہ ایک پل کرم سا لگا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہیں یہ جو گول شیپ کا سٹرکچر ہے یہ والا آپ کو پراس سیکشن میں دکھاؤ ذرا یہ والا سٹرکچر جو ہے یہ اس کا جو سٹیج ہے اسے ہم سٹیج کہتے ہیں اور اس میں جو نابز ہوتے ہیں یہ سٹیج کو ادھر ادھر گمانے میں مدد دیتے ہیں اس کی اوپر جو یہ ہوتے ہیں یہ عموماً یہ کلپس جس کی مدد سے ہم سلائٹ کو مضبوط سے پکڑوا سکتے ہیں اور یہ سلائٹ کو پکس رکھنے میں بھی ہمیں مدد دیتا ہے اس کے بعد یہ یہ جو فورشن ہے یہ والا اس کو ہم نوز پیس کہتے ہیں نوز پیس کے اوپر تین لنز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر یہ میں نے الگ سے رکھے ہیں یہ والے یہ جو ہوتے ہیں یہ لنز لگے ہوتے ہیں اس پر ایک ایک فر لکھا ہوتا ہے یہ والا ہے یہ میرے خیال میں 45 0.65 یہ 10 کا ہے تو اگر ہم اسے منصوب کرے کہ یہ 10 ٹائمز 15 ٹائمز اور 5 ٹائمز کے بدستور تین ابجکٹ یوں لنز ہوتے ہیں اور اس پر اپنا ایک کوڈ بھی لگا ہوتا ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 ہے یہ گرین کلر کا جو ہے یہ 15 ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو نوس پیس میں فٹ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو جب اس میں تو اس کو تھوڑا گھما لیا جاتا ہے کیونکہ یہ پیچ کر کے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ اپنی جگہ فرٹائیڈ ہو گیا اب اس کو تھوڑا گھما کی ہاں پر لے آئے اور پھر اس کو توڑا مضبوطی سے فچ کر لے تو یہ میرے خیال میں یہ جو نوس پیس ہوتا ہے اس کی اوفر تین ابجکٹیو لنس اب فٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو آتا ہے یہ پائن ایڈجسٹمنٹ سکریو ہیں اور یہ ہے یہ کورس ایڈجسٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ سکریو ہوتا ہے کورس ایڈجسٹمنٹ سکریو کی مدد سے آپ مایکروسکوپس کا جو بارڈی ٹیوب ہے اس کو آپ بہ آسانی سے نیچے لے جا سکتے ہیں اور پھر بہ آسانی سے اوپر لائے جا سکتا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کلیریٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس پائن ایڈجسٹمنٹ سکریو کو گھما کر ایمیج کی جو کلیریٹی ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کو مطلب کلیر ایمیج لینا مقصود ہو اس کی بعد ہم آتے ہیں بارڈی ٹیوب کی اوپر جو یہاں پر یہ ہول ہے اس پر ہم ایک لینز پیٹ کرتے ہیں اور یہ لینز ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین ایکس ہے اور یہ پپٹین ایکس ہے تو چلو میں نے حاصل کرنی ہے ایک بہت باریک اور بہت چھوٹی شبیح کو بڑھا کرنا ہے تو پھر میں پپٹین ایکس کو یہاں پر پیٹ کر دوں کیونکہ اس کا تولی ماس کا تھوڑا شاڑ ہے تو یہ مجھے مزید واضح امیج دے گی اب یہ بالکل کلیر ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پھر سے دھورا رہا ہوں یہ بیس ہو گیا یہ مطلب میرر ہو گیا آپ میرر کو اسے اور اسے بھی گمائے جا سکتے ہیں یہ اس کی فلکرم ہیں اور یہ اس کا ہم اس کو عام کہتے ہیں یا بازو کہتے ہیں جس سے ہم اس کو پکڑ کر یہ سٹیج اور یہ سلائیڈ ہولڈر یا مطلب سلائیڈ رکھنے کی جو جگہ ہیں یہ اس کے ساتھ پائن ایجسٹمنٹ سکریو یہ کورس ایجسٹمنٹ سکریو یہ باڈی ٹیوب ہو گیا اور یہ ہمارے ساتھ آئی فیس ہو گیا تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اب ہم اس سے کام کی طرح لیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مایکروسکوف کو فنکشنل ایسٹ کرنے جا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سلائیڈ ہے یہ تو بارال مجھے بلکل ریڈی میٹ ملا ہے آپ خود سے بھی سلائیڈ بنا سکتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے پودے کے پتھے کو کٹ اس کو ڈائسیکشن کر کے اس پر رکھ کے جو ہوتا ہے پھر آپ اس کو سٹیج کے افر کٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو قریب سے دیکھا رہا ہوں اب میں نے اس کو فٹ کیا یاد رکھے کہ یہ سبز دب آپ کو دیکھائے دے رہا ہے اس میں اکثر مطلب سلز ہیں کیونکہ یہ سلز مجھے کلیر نظر نہیں آرہے تو میں ایسا کرتا ریڈی میٹ سلائیڈ ملا ہے تو میں اس کو یہاں پر فٹ کر کے جو سلائیڈ میں دونوں ہاتھ اسے کروں گا تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا فٹ کرتا ہوں یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ یہاں پر فٹ ہو گیا ہے اور یہ جو ہوتا ہے اس کے بعد مطلب جو لائٹ یہاں پر آتی ہیں یہاں پر ریپلیکس کر کے اس سلائیڈ جو گرین سپارٹ یہاں پر ریپلیکس ہوتی ہیں اور پھر ہم آسان یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر پیکچر کلیر نہیں ہو تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کورس ایجسمنٹ سکریو کی مدد سے آپ کلیر کروا سکتے ہیں یا آپ فائن ایجسمنٹ سکریو کی مدد سے کلیر کروا سکتے ہیں تو جی پیاری طلبہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا مائکروسکوپ زید ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں ہر روز آپ کیلئے نئی سے نئے لیکچر فی بہت ضرور لاؤں گا تو اب تک کیلئے اتنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات اگلی ویڈا حافظ